اسلام علیکم آج پانچ اپریل کی شام میں سارا دن آج کا دن اور گزرے دنوں میں میں سلسل مختلف میڈیا ذرائع سے جو کچھ سن رہا ہوں اس سے پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے اس صورتحال میں پوری قوم ایک پولیٹیکل پرولیزیشن کا شکار ہے ایک نکتہ نظر یہ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے اور ایک نکتہ نظر وہ ہے جو آپوزیشن کا ہے لیکن یہ دو نکتہ نظر ہی نہیں ہیں ایک تیسرا نکتہ نظر بھی ہے اور وہ ہم جیسے لوگوں کا ہے ہم چند سوال کرنا چاہتے ہیں یہ سوال صرف جلیل بٹھ کے نہیں ہیں یہ سوال پاکستان کے حال اس مجھے جن کو پاکستان کے بارے میں بہت تشویش ہے جو صورتحال ہے چند سوال پہلا سوال نمبر ون کیا تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو اکسریتی ووٹ یعنی ایک سو ستانوے ووٹ تھے اور اس کو پیش نہ کرنے کا جو جواز پیش کیا گیا ہے ڈپٹی سپیکر کی وجہ سے کیا وہ جواز کافی ہے اس کو ثابت ہونا باقی ہے اور اسمبلی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں ایک ڈسکشن کے ذریعے کسی فیصلے پر پہنچا جاتا ہے اتنی اجلت میں اتنی پروسس کو بلٹوز کر کے فیصلہ کر لینا کس بات کی جلتی تھی کس بات کا ڈھر تھا جب آپ کے پاس ایک منڈٹ حاصل ہے تو آپ پورے پروسس کو پورے پروسیجر کو ڈاپٹ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا میرا صرف نکتہ نظر یہ ہے میرا نہیں صرف میرے جیسے بہت سارے کروڑوں لوگوں کا کہ ہمارے ادارے جن کے یہ ذمہ ہے کہ جو عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کیا وہ سچ ہے اگر سچ ہے تو صورتحال اور ہے اگر آپ پوزیشن کی تحریک عدم اعتماد جو کہ واضح اکثریت کے ساتھ عمران خان کے خلاف تھی اگر وہ پیش نہیں کرنے دی گئی تو کیا یہ سارے فیصلے عدالت میں اب ہونے ہیں عدالت جو فیصلہ کرے گی قابل اعترام ہے لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ رول آف لا اور کانسٹوشن کی بالا دستی کے بغیر پاکستان میں جمہوریت نہیں سکتی ان خیالات کے ساتھ کس کا موقف صحیح ہے کس کا موقف غلط ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جب عدالیں موجود ہیں تو انہیں غیر جانب دار ہو کر اس بات کا فیصلہ جلد جلد کرنا چاہیے کہ کیا ڈپٹی سپیکر کو جو کچھ اس نے کیا ہے کہ ایک واضح اکثریت تحریک عدم اعتماد کے حق میں تھی اپوزیشن کی وہ پیش ہی نہیں کرنے دی گئی اور اجلاس کو ملتوی کر کے اس کے بعد پھر اسمبلیاں توڑ دی گئیں پھر اس کے بعد نگران ہو دی گئیں یہ سب سلسلے یہیں سے شروع ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے بہت جلد یہ فیصلہ ہونا چاہیے لیکن میری ریکویسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں جمہوریت ہے تو ہمیں اظہار رائے کا حق ہے جمہوریت ہے تو آئین ہے آئین میں ہم اپنا اظہار رائے کا فنڈامنٹر رائٹ یوز کر رہا ہوں میں بھی ہم سب کو پاکستان زندہ بات کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم پیپلز پارٹی میں ہوں تحریک انصاب میں ہوں نون لینگ میں ہوں جی جو آئی میں ہوں کسی بھی پلٹیکل پارٹی میں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی اختلاف رکھنے کا حق ہے لیکن سیاسی اختلاف کے بنیاد کے اوپر اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنا آئین سے معورہ فیصلے کرنا قانون کے مطابق نہ چلنا سب چیزیں غلط ہیں دیکھیں آپ اپوزیشن میں بیٹھے یا حکومتی بینچوں میں بیٹھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیاسی سفر کا یہ حصہ ہے لیکن اس طرح کے الزامات لگانا کہ اپوزیشن کے لوگوں کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ زیادتی ہے ثابت ہوگا ہے کہ الزام سے ملزم ہو سکتا ہے مجرم نہیں تو کسی بھی پارٹی پہ کسی بھی شخص پہ کسی گروپ پہ الزام لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ثابت ہو گیا اگر یہی بات ہے تو ہر شخص کو یہاں پہنچتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر الزام لگائے اور اس کا ڈلورہ بیٹے اور آپ کو زلیل و خور کر دے میڈیا میں جب تک یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہمیں نہایت تحمل سے بردباری سے انتظار کرنا چاہیے کہ ہماری سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یاد رکھیں کہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ہے کسی ایک ادارے کسی ایک فرد اور کسی ایک دیکھیں منتخب کرنے والے ووٹر جو ہیں وہ سب سے قابل احترام ہیں پارنیمنٹ نمائندگی کرتی ہے عوام کی تو بھٹو صاحب نے سچی کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام عوام کی رائے کا احترام کے لئے بغیر ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کی ترقی کے لئے کام نہیں کر سکتے ہیں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ برداشت پیدا کیجئے بردباری پیدا کیجئے حوصلہ کیجئے آپ ایک دوسرے کو برداشت کیجئے الیکشن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا عوام جس پارٹی کو ووٹ زیادہ دیں اس کو حکومت کرنے کا حق ہے لیکن جس کو یہ حق دیں اس کا بھی یہ کام ہے عوام دوست پالیسیاں بنائیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا چونکہ افتاری کا ٹائم ہے اور میرے اس پیغام پہ آپ اپنے کومنٹس دیجئے اور بتائیے کہ پاکستان کیا اس کا مدہمل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دم پوری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیں ایسا نہیں کرنا ہم اپنی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ ببستہ رہیں اس کی اچھی چیزوں کو پرموٹ کریں لیکن کسی کے بارے میں کوئی بھی پارٹی ہو کسی کا نام لے کر اس کی شکل کے اوپر اس کے نام کے اوپر بگاڑنا یہ مذہبی طور پر اخلاقی طور پر سماجی طور پر سیاسی طور پر انتہائی بری بات ہے تو میری یہ رکویسٹ ہے تمام پلٹیکل پارٹیز کے ورکرز سے دوستوں سے کہ وہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کریں طاقت کا سرچشمہ عوام کی بات کریں ملک میں انصاف کو پرموٹ کرنے کی بات کریں اپنی اپنی پارٹی اپنا اپنا منشور اپنے اپنی پالیسی کے مختلف رنگ لیکن پاکستان کے سنگ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بہت شکریہ پاکستان